مرحبا اپنی ناظرین آج ہم برانے جا رہے ہیں گولار جامل سب سے پہلے ہم نے ایک بول میں پتیلی میں دو کپ پاڑ ڈالا ہے میں نے اپنے لئے یہ کپ میجر کر رہا ہے تو آپ بھی جس کپ سے پاڑی لیں گے اسی کپ سے چینی بھی لیں گے ٹھیک ہے تو دو کپ پاڑ ڈال کے دو کپ لیں گے چینی اس میں ڈالیں گے ہم دو الائچی توڑ کے دو کپ پانی دو کپ چینی اور دو الائچی ڈال کے ہم اس کو رکھ رہیں گے پکنے کے لئے تک کہ ہمارے شیر تیار ہو جائے اچھے طریقے سے جب تک ہمارے شیر ہمارے شیر ہمارے ریڈی ہوتا ہے ہم باقی چیزیں ریڈی کرتے ہیں اس کو بلکل ہلکی ہسے پکانا ہے اور ہر سبس اس کو چلا دی کرتے تک کہ چینی نیچے زد لگے نہیں ہر دو من بعد تھوڑ کھل کسی نہ ہلانا ہے تک کہ چینی نیچے ہمارے شیر نہیں ہماری ناظرین ہم نے پہلے ایک کڑائی میں اوائل گرم کرنے کے لئے اب ہم جلتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ڈی فرائی کرنا ہے اس لئے ہم نے پہلے اوائل گرم کرنے تک کہ ہمیں بات میں ٹائم بیسٹ ہوں ہمارے ہم شروع کرتے ہیں ہم اپنے شروع کرتے ہیں پہلے ڈالیں گے اس میں پانچ ٹی بل سپون پھلا پھلا کے اس میں جائیں گے اس میں میدر کے یہ بھی جائیں گے پھلا پھلا کے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں اب اس میں جائے گا یہ چمچہ بیکنگ پاورڈر تاکہ یہ سوپ بنیں اور پھولی پھولی رہیں سب چیئے پھلا پھلا کے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں کیونکہ گھٹلیاں بن گئی تو یہ رجابن کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے جی ناظرین اب اس میں جائے گا ایک کپ ملک پاورڈر اس میں نیڈو لے لیں آپ کوئی بھی حلیق کا کوئی بھی ملک پاورڈر کسی کا ملگا لیں ایویڈے وغیرہ یا آل پر کا ملک پاورڈر کوئی جو لے سکتے ہیں اس میں ایک کپ ملک پاورڈر اس کے بعد اس کو اگین مکس کرنا ہے اب اس میں جائیں گے نو ٹیبل سپون ملک اس میں آپ جائیں کرنا کہ دودھ جو ہے بڑائی بارا دودھ نہ ہو دودھ کے بڑائی نہ ہو سی نوچ میں دودھ ہو خالی جی ریزے میں نے جی رشپی آپ کو بتائیے یہ بہل دو پارٹ پر ڈیوائیڈ کریے یہ میں نے لکھی یہ ایک پیس بڑائی اس میں اور اگر اس کو ڈبل کر دیں گے تو میں نے اس کو سوڑا رشپی سے بڑایا ہے اور میں نے سوڑا رشپی کیلئے اس کو ڈیوز کر رہا ہے تو میں نے اس کی سارے بھی انڈیڈنس بھی ویسے ڈیوز کر رہے ہیں تو آپ بھی دیکھ دیگا کہ اگر ایٹ پیس کی بڑائی نہیں ہے تو اپ ایٹ پیس کی سابس سامان لکھئے گا سارا اور اگر آپ کو سکرین پیس بڑائنے ہیں تو آپ کو سامان لکھئے گا یہ ہماری ریسپی وہ جو رواجہ میں ریڈ ہو گئی ہے اب اس کو پہلے دیفر آئی کرنے سے پہلے میں اس کو اچھی تا کوٹ کرنا ہے لیکن ڈیوز کی ہرچز پر لگ جائے بہت ساتھ بھی لگا نا بہت کم ہی لگا نا بہت اتنا کرنا ہے کہ مجھے اس پر ہر جائے لگ جائے اب یہ اس پر کوٹ ہو چکا ہے لیکن ڈالنے فرائی پر میں ڈالنے پہلے ایترا کچھ ہر دیا نا تاکہ اس پر ایکسر نہ لگ رہے جی ویورز دیکھ رہے جیسے کہ دیکھ رہے ہماری ریڈی ہوگا جو رجبن اب اس کم ڈالیں گے شیرے میں شیرے میں ڈالنے کے بعد جو جس پر ڈالیں گے نا تو آپ چولے کو کھل دے گا پانچ منٹ کے لیے تاکہ ہلکی اس میں سکر جائے اور یہ شیرہ اس کے انداز ہی سے بڑھ جائے جی ناظرین نے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہماری قراج امن تیار ہو چکی ہے ہم نے اسے پیچھتے سے گرنشنگ کی ہے اور ملزا ہے قراج امن تیار ہے پلیس لائک کریں اس ویڈیو کو اور ہماری چین کو سبسکرائب کریں اور فیڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھینکیو کم ملتے ہیں ایک نئے رسیپ کے ساتھ گوڈ بائی